مولا یا صلی و سلیم دائیماً آباداً على حد برج ہوتھ یعنی کے سٹار پسکس جن لوگوں کی تاریخ پیدائش انیس فروری سے لے کر بیس مارچ تک ہوگی ان لوگوں کا برج ہوتھ ہوگا سٹار پسکس ہوگا سب سے پہلے ہم بات کریں گے بزنس مین حضرات کی ایک ریڈی والے سے لے کر ایک فیکٹری آنر تک جو بندہ مال لیتا ہے بیشتا ہے تجارت کرتا ہے وہ بزنس مین کی کیٹیگری میں آتا ہے تو یہ مہینہ آپ کے لیے کافی اچھا ثابت ہوگا پہلے ہفتے کے اندر آپ کو کچھ نقصانات ہو سکتے ہیں اس کو پریشان ہونے کے بجائے آپ کو سکون سے ٹائم گزارنا چاہیے اگر آپ دھیان سے اور سمجھ بوجھ سے کام کریں تو انشاءاللہ نقصانات فائدے میں بدل سکتے ہیں اس کے بعد آپ کو چاہیے کہ اس مہینے کے شروع میں ہی جو میں نے صدقہ اور بتایا ہوا ہے پڑھائی وہ بڑے دھیان سے کیجئے تو انشاءاللہ آپ کے معاملات بہتر رہیں گے خیر اوورال پہلا میں ہفتہ چھوڑ کر باقی تین ہفتے آپ کے کاروبار کے لیے بہت اچھی ہیں بات کرتے ہیں نوکری پیشہ حضرات کے لیے تو آپ کے لیے یہ مہینہ درمیانہ رہے گا جیسے پچھلے مہینے گزر چکی ہیں نہ بہت زیادہ بہتری آئے گی نہ برا ہوگا پس نارمل رہے گا اور پہلا ہفتہ آپ کے لیے توڑا سا برا ثابت ہوگا تو اس میں آپ پریشان نہ ہو اب بات کرتے ہیں وہ لوگ جو بے روزگار ہیں خاص طور پر اگر آپ کوئی ایسے لوگ جو شراکت میں کاروبار کرنا چاہتے ہیں تو یہ مہینہ آپ کے لیے مناسب نہیں آپ کو شراکت میں کام نہیں کرنا چاہیے جو لوگ نوکری کی تلاش میں ہیں ان کے لیے مہینہ بہت عالی ہے آپ کو کوشش کرنی چاہیے انشاءاللہ تعالی اس مہینے آپ کو نوکری ضرور ملے گی جو لوگ بیرون ملک سفر کرنا چاہتے ہیں ان لوگوں کو چاہیے کہ اس مہینے بلکل بھی اس طرح کوشش نہ کریں آپ کو اس مہینے نقصان ہوگا اور فراڈ ہونے کے چانس بہت زیادہ ہے اور کام آپ کا بلکل بھی نہیں ہوگا تو بیرون ملک جانے کی آپ کو کوشش نہیں کرنی چاہیے اب بات کرتے ہیں جن لوگوں کے رشتے نہیں ہو رہے تو سب سے پہلے میں یہ بتا دوں کہ میں صرف اور صرف شادی کا بتاتا ہوں یہ آشکی معشوقی کے چکر والے جو ہیں ان کو نہیں کوئی حساب بتاتا اور ان کو میری ایسی کوئی بات ماننی بھی نہیں چاہیے لیکن تو صرف شادی کے حالات جو ہے جو لوگ شادی کرنا چاہتے ہیں تو من پسند شادی کرنے والے لڑکے آپ اپنی وجہ سے اپنی کوشش کی وجہ سے اگر ہوگا تو آپ کا معاملہ رکے گا نہیں تو اس مہینے آپ کے لئے بہت عالی ہے اگر آپ کوشش اپنی طرف سے پوری کریں تو انشاءاللہ آپ کے گھر والے لڑکی کے گھر والے ضرور مانیں گے آپ کی طرح اگر کوشش کم ہوگی کیونکہ آپ تھوڑی سی آلسی طبیعت کے مالک ہیں تو اس وجہ سے یہ آپ کو پرابلم ہو سکتی ہے ورنہ آپ کا معاملہ نہیں رکے گا یعنی من پسند شادی کا معاملہ آپ کا نہیں رکے گا دونوں طرف سے انشاءاللہ تعالی ہاں ہو جائے گی آپ کا وہ لڑکے جن کا احسا کوئی نہیں صرف شادی کا معاملہ ہے رشتہ نہیں ہو رہا تو اس مہینے آپ کے رشتہ ہونے کے چانس کافی زیادہ ہے خاندان سے باہر سے بھی اور خاندان کے اندر میں سے بھی دونوں طرح سے کسی بھی جگہ سے آپ کا رشتہ ہو سکتا ہے اب میں بات کروں گا اپنی بیٹیوں کی بچیوں کی بہنوں کی جو رشتے کی وجہ سے پریشان ہیں جو تو من پسند شادی کرنا چاہتی ہیں ان کے انشاءاللہ حالات اس ہفتے کافی اس مہینے کافی بہتر رہیں گے پہلا ہفتہ آپ کے لیے ایک طرح سے گولڈن ویک ثابت ہوگا آپ جس کو پسند کر دی ہیں وہ اپنے گھر ضرور بات کرے گا جو نہیں کر رہا سالوں سے اٹھکا ہوا معاملہ اس ہفتے کے اندر حل ہونے کے چانس بہت زیادہ ہے اس کے بعد جو بچیاں جن کے ویسے ہی رشتے نہیں ہو رہے آپ کا خاندان میں اور باہر دونوں طرف اس مہینے کے اندر رشتہ ہونے کے چانس ہیں اور رشتہ ہونے کے چانس بہت زیادہ ہے تو اللہ کے گھر امید رکھیں رب العزت انشاءاللہ اس مہینے لازمی کرم کریں گے اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں گھریلو معاملات کے اندر تو اسٹار کے مرد اس مہینے کافی زیادہ غصے میں رہیں گے آپ کی بے اقلی کی وجہ سے اور آپ کے غلط فیصلوں کی وجہ سے آپ کے گھر کے معاملات بگڑیں گے تو آپ کو چاہیے کہ تھوڑا سا سنبھل کر رہے جو صدقہ بتایا ہے وہ پہلے ہفتے میں ہی کریں تو انشاءاللہ یہ معاملات بگڑا سے کچھ بچ سکتے ہیں ورنہ آپ کو گھر میں کافی زیادہ پریشانی ہو سکتی ہے آپ کی وائف گھر چھوڑ کر بھی جا سکتی ہے اتنا زیادہ معاملہ بگڑے گا تو بہتر ہے کہ تھوڑا سا تھنڈے دماغ سے آپ اس چیز کو اس مہینے کو نکالے تو آپ کے لیے بہتر رہے گا باتوں کو اگنور کریں آپ کے سسرال کی طرف سے آپ کو سپورٹ ملے گی اور آپ کے گھر والوں کی طرف سے آپ کو کم سپورٹ ملے گی تو اس لیے آپ کو بڑا دھیان سے یہ مہینہ گزارنا پڑے گا اسٹار کی میری ماں بہنیں بیٹیاں آپ اس مہینے درمیانہ سا رہے گا آپ کے لیے نہ بہت زیادہ غصہ نہ بہت زیادہ تھنڈ درمیانہ رہے گا لڑائی جھگڑے ہوتے بھی رہے گے مگر وہ لڑائی جھگڑے کچھ ڈیر کے ہوں گے انشاءاللہ بہت جلدی ختم ہو جائیں گے مگر آپ کو کوشش کرنا چاہیے کہ اپنے آپ پر تھوڑا سا کنٹرول کریں تو وہ بھی نہ ہو جو صدقہ بتایا ہے پڑھائی بتائی ہے وہ کریں تو انشاءاللہ تعالی آپ کی گھر میں لڑائی نہیں ہوگی اور اگر لڑائی نہ ہوئی تو آپ کے گھر میں بے شمار برکت ہوگی اللہ رب العزت کی طرف سے رزق بھی انشاءاللہ بہت زیادہ آئے گا اور آپ کو اپنے سسرال کی طرف سے خاص طور پر اس مہینے کافی سپورٹ ملنے کے چانس ہیں آپ کے سٹار کی عورتیں کافی زیادہ وہمی ہوتی ہیں تو یہ بتا دوں کہ اس مہینے آپ کے بچوں میں آپ میں بیماریوں کا حملہ ہوگا وہ موسمی ہے وہ تقریبا زیادہ تر لوگوں میں ہو رہا ہے نزلہ زکام اور بخار اس کو وہم کی طرف نہ لے کے جائیے گا تو یہ خود بخود انشاءاللہ جو ٹائم ہوگا اس میں ٹھیک ہو جائے گا معمولی سی دوائیاں لے کر دینے سے بھی ٹھیک ہو جائے گا تو وہم سے بچئے گا اس مہینے آپ کو زیادہ اس چیز کی طرف وہم کی طرف نہیں جانا چاہیے کیونکہ یہ ایک ایسا مسئلہ ہے کہ موسمی ہے پورے گھر میں پھیل جاتا ہے تو اس وجہ سے آپ زیادہ وہم کر کے اپنا نقصان بھی کر سکتی ہیں اور فضول بابوں کے چکروں میں بھی پڑ سکتی ہیں تو بہتر ہے کہ وہم نہ کیجئے گا یہ موسمی بخار ہے اور موسمی ہے تقریبا ہر بندے کو رہا ہے تو آپ کا وہم آپ کو نقصان دے سکتا ہے باقی انشاءاللہ اگر آپ دونوں میاں بیوی مل کر جو میں نے پڑھائی اور صدقہ بتایا اگر کرے تو آپ کے گھر کے معاملات بہت عالی رہیں گے تو بات کرتے ہیں آپ کے صدقے کی اور پڑھائی کی پانچ سٹاک بڑا گوشت آپ نے لینا ہے یہ گوشت آپ نے پہلے اتوار یعنی کہ نومبر کے پہلے اتوار کو آپ نے اپنے سر سے پانچ بار وارکے آپ نے کسی ویرانے میں پھینکنا ہے پانچ سٹاک بڑا گوشت پانچ بار اپنے سر سے وارنا ہے اگر ہو سکے تو اپنے گھر والوں کے سر سے واریں اسی طریقے سے سب سے پہلے اپنے بیوی بچوں کے سر کے اوپر سے وار لیں اور پھر لے جائیں اپنے سر سے نہ واریں جہاں پھینک نہ ہو وہاں پر اپنے سر سے وار کر پھر پھینکیں ٹھیک ہے اور اس طرح آپ کا ہوگا پہلے اتوار والا دن آپ یہ کریں گے آپ کے سٹار کی پڑھائی یہ صرف میں مرد حضرات کیلئے بتا رہا ہوں تو وہ جب دیکھے اس کے بعد وہ یہ صدقہ کرے اور یہ پڑھائی شروع وہ پہلے دن سے ہی کر لے گا تو آپ کی پڑھائی ہے یا قادرو یا رحمانو یا وہابو فجر کی سنت اور فرض کے درمیان آپ یہ پڑھیں گے دو سو اکانمے بار اول آخر درود ابراہیمی ہوگا یارہ یارہ بار فجر کی سنت اور فرض کے درمیان اب آ جاتے ہیں میری ماں اور بہنوں کی طرف تو آپ کا صدقہ ہے آپ نے اس مہینے کے پہلے ہفتے والے دن ایک انڈا لینا ہے جو اپنے بچوں کے سر سے لے کر اپنے سر سے سات بار بارنا ہے سات بار بارنا کے بعد کسی چورستے میں یا کسی چاہے تو اپنی گلی میں پھینک دیں تاکہ جہاں پر گزر ہو ایک بات یہاں پر بتا دوں کہ اس کا اثر کسی دوسرے پر نہیں پڑتا لیکنکہ کچھ لوگوں نے سوال کیا تھا کہ اگر ہم یہ پھینکتے ہیں تو کسی اور کے پر ہمارا اتارا چڑ جاتا ہے تو ایسا کچھ نہیں ہوتا بس آپ نے وہاں پر پھیک دینا ہے رستے کے اندر پھیکئے گا اور ٹوٹنا چاہیے اس کے بعد آپ کی پڑھائی آ جاتی ہے یا ودودو یا رحمانو فجر کی سنت اور فرض کے درمیان اول آخر درود ابراہیمی یارہ یارہ بار اور ایک تصویح آپ نے یہ پڑھنی ہے اس کے بعد دن کے اندر آپ نے اس کو لا تعداد پڑھنا ہے یعنی کہ جب یاد آئے وضو بغیر وضو کے اندر اللہ کا نام ہے کسی بھی حالت میں لیا جا سکتا ہے ٹھیک ہے تو آپ اس کو وضو بغیر وضو کے پڑھیں گے ٹھیک ہے اس سے انشاءاللہ آپ کے گھر کے اندر محبت اور پیار پیدا ہوگا صدقہ دینے سے آپ کے معاملات بہتر ہوں گے تو اب مجھے اجازت دیجئے انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے مجھے اجازت دے اللہ آپ سب کا حامی و ناصر اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ